اسلام علیکم فرینس آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے تو چلیے فرینس تبو کیچن میں آج آپ کا سواگت ہے آج ہم پھر آگئے ہیں ایک اور نیو ریسیپے کے ساتھ تو دوستو ویسے بھی سردیو کا موسم سرو ہو چکا ہے اور ہری ہری سبجیاں بزار میں آ چکی ہے تو دیکھیں دوستو آج ہم بنائیں گے بطوے کی بہت ہی شاندار روٹی جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں اور بہت ہی ہیلتی ہوتی ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے بطوہ بزار میں جو بطوہ آتا ہے وہ بہت ہی بڑا اور لمبا آتا ہے اس کے بعد میں نے جو اس کے پتے تھے انہیں چھوٹا چھوٹا توڑ لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو بیچ والی ڈنڈی تھی اسے میں نے نکال کے سائیڈ میں کر دیا تھا کیونکہ وہ روٹیوں میں اچھی نہیں لگتی اس کے بعد میں نے اس کی پتیوں کو اچھے سے دو لیا ہے بطوے پر کتنی اچھی چمک آ چکی ہے اور یہ اچھے سے ساف ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے درانت اور اس کے بعد ہم بطوے کو اچھے سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں گے اس سے ہمارا جو بطوہ ہے بہت ہی اچھے سے کٹ جاتا ہے چاکو سے اتنے اچھے سے نہیں کرتا تو دیکھیں دوستو ہم نے بطوے کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا اس کے بعد میں لوں گی آٹا آٹا آپ اپنے ہی صاحب سے لے سکتے ہیں چٹ پٹی بن کر تیار ہو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں اس کے بعد میں نے اس پر ڈال دیا ہے کٹا ہوا بطوہ اس کو میں کر دوں گی آٹے میں اچھے سے مکس تو دیکھیں دوستو بطوے کو میں نے اس میں آٹے سے اچھے سے مکس کر دیا ہے آپ اس طرح سے بطوے کی روٹی ضرور بنائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور کھانے میں شاندار لگتی ہے سب ہی سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں لینا ہے پانی پانی آپ کو تھوڑا گنگنائی لینا ہے تاکہ جو ہمارا آٹا ہے بہت ہی سوفٹ لگے اور ہمیں اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اپنے آٹے کو لگا کر اچھے سے کر لینا ہے تیار ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی تو دیکھیں دوستو ہمارا جو آٹا ہے وہ اچھے سے سوفٹ سا لگ چکا ہے میں نے اسے اچھے سے مکس کر کر کے اپنے آٹے کو اچھے سے لگا لیا ہے اور اس کو ہم اس میں لگا دیں گے اچھے سے لوہی اور آٹے کو اچھے سے لگا کر کر لیں گے تیار اس کے بعد ہم اسے ڈک کر رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اس میں لگا دیں گے گھی والے آٹ تاکہ ہمارا جو آٹا ہے وہ اچھے سے سوفٹ رہے تو دیکھیں دوستو دس منٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد میں نے بنا یہ لوہی اور اس کی بنا لوں گی اب میں گول گول روٹی اس کی ہم نے گول گول روٹی بنا کر کر لی ہیں تیار اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب میرے لیے بہت زیادہ مہینے رکھتا ہے اس کے بعد میں نے تیوے کو کر لیا ہے گرم اور روٹی کو میں نے ایک سائر سے اچھے سے سیکھ لیا تھا اور دوسری سائر سے اس کو پلٹ دیا ہے تو دیکھیں دوستو ہماری روٹی اچھے سے سکھ چکی ہے اس کے بعد ہم اسے گیس پر اچھے سے سیکھ لیں گے اس کو اچھے سے عدل بدل کے سیکھ لیں گے تاکہ جو ہماری روٹی ہے بلکل بھی کہیں سے بھی کچھ نہ رہے تو دیکھیں دوستو روٹی کو میں نے بہت ہی اچھے سے سیکھ لیا ہے تو اس طرح سے ہماری بطے بارے روٹی بن کر ہو چکے ہیں تیار ویڈیو اچھے لگے ہو تو لائک ضرور کریں دنیواد